مدرو جب تک عوامی لیگ جن کو ان کے مخالفین انڈین پاپٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو جب تک ان پاپٹس کی حکومت رہی بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کی بھرپور مداخلت یعنی انٹرفیرنس بنگلہ دیش کی اندورینی معاملات میں رہی لیکن شہ خسینہ صاحبہ کے پاور سے جانے کے بعد بھی یہ مداخلت بند نہیں ہو سکی ابھی تک انڈیا کی جانب سے بھرپور مداخلت بنگلہ دیش کے انٹرنل معاملات میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کم سے کم سازشیں کی جا رہی ہیں اب یہ سازشیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں کس حد تک کامیاب نہیں ہوتی ہیں تو وقت ہی بتائے گا لیکن آپ دیکھئے کہ مودی سرکار تو ایک ڈپلومیٹک جنگ چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف دنیا کے لیڈرز سے بات چیت کر کے وہ بنگلہ دیش کا مدہ ریز کر رہے ہیں البتہ اس کے علاوہ بھی انڈیا کے اندر سے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کا سلسلہ جاری ہے آج سنڈے ہے کل سیٹرڈے والے دن انڈیا کی فاشسٹ جماعت آر ایس ایس جو کہ بنگلہ دیش کو اپنا حصہ کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے اور جس کا تیریٹوریل کلیم ہے بنگلہ دیش کی اوپر اور اسی پارٹی کی حکومت بھی ہے انڈیا کی اوپر بی جے پی انہی کی جماعت ہے آر ایس ایس کی میٹنگ کل ہوئی ہے کیرلا کے اندر کل سے سٹارٹ ہوئی ہے تین دن تک یہ چلے گی سیٹرڈے سنڈے اور منڈے اس میٹنگ کے اندر ایجنڈا پہ بنگلہ دیش ہے بڑی میٹنگ ہے ان کے ٹاپ کے جو نیتا ہے وہ آ رہے ہیں اور یہ کیرلا میں بیٹھ کے بنگلہ دیش کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کیسے ہم بنگلہ دیش کے اندر ہندو منورٹیز کے نام پہ انفلٹریٹ کر سکتے ہیں وہاں کے سسٹم میں اور کیسے وہاں پر ہم مداخلت کر سکتے ہیں ہندوستان ٹائمز نے اس میٹنگ کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے کہ سوشل ریفارمز بنگلہ دیش آن ایجنڈا ایز کی آر ایس ایس میٹ بگنس ان کیرلاز پالاکڑ اور مزید وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اور اس میں جو مدے ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس میں اب دیکھئے تیسرے نمبر پر ان کا جو پوائنٹ ہے یعنی منورٹیز کا نام لے کر تو بنگلہ دیش کے اندر انٹریفیر کرنے کے حوالے سے سٹرٹیجیز بنائی جائیں گی اس میٹنگ کے اندر یہ ہو رہا ہے وہاں پر انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے خود انڈیا میں تو آئے دن منورٹیز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان ملکوں کی جانب سے انڈیا کے پڑوسیوں کی جانب سے ایس سچ انٹریفیرنس آپ کو نظر نہیں آتی جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ الارمنگ لیول پر جو اتیاجہار ہے منورٹیز کے خلاف وہ پہنچا ہوا ہے وہاں پر آئے دن آپ کو اس طرح کی خبریں وہاں سے سننے کو مل دیں گی ابھی کل پرسوں بھی آپ نے دیکھا ایک بزرک جا رہے تھے ٹرین میں غالباً تو ان کو ایک ہندتوہ کا گھنڈا جو ہے وہ چپڑنے مار رہے کہ تم بیف لے کر جا رہے ہو اور شدید ٹورچر اس بزرک کے اوپر کیا گیا سفید داڑی ہے ان کی اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا وہاں پر تو آئے دن وہاں پر اس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی ہوتی یہاں بنگلہ دیش کی اندر سچویشن نارمل ہے چیزیں انڈر کنٹرول ہے پولیس موجود ہے سارا کچھ موجود ہے سسٹم موجود ہے وہاں پر لیکن پھر بھی یہاں بہانہ بنا کر اندرونی معاملات میں انٹرفیر کرنے کے لیے شریع اندر بنایا جارہا ہے عادت پڑی ہوئی ہے عادت پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ نیا سلسلہ نہیں ہے پرانا سلسلہ ہے انفورچنٹلی پچھلی جو سرکار تھی جن کو انڈین پپٹس بھی کہا جاتا تھا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انڈیا کی اندر بنگلہ دیشی جو منورٹیز ہیں ان کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے سپیشل ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے تھے انڈیا کا علاقہ رائچور میں خاص طور پر بنگلہ دیشی جو منورٹیز ہیں ان کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے انڈیا کی رولنگ پارٹی بی جے پی اور آر ایس اس نے ٹریننگ کیمپس وہاں پر لگا کر رکھے تھے اور وہاں پر یہ ذہن میں زہر گھولا جاتا تھا کہ یہ بنگلہ دیش بھی انڈیا کا حصہ ہے اور اس کو بھی مرچ کر کے تو اکھنڈ بھارت بنانا ہے دنیا جانتی ہے ان کی کیا ایڈیولوجی ہے مسلمان اور کرسٹن برادری کے لیے آر ایس اس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ملیچ ہے ان کو یہاں تو کنورٹ ہونا ہے دوارہ ہندویزم میں یا پھر یہاں سے جانا ہے یہاں پر صرف وہی مذاہب رہیں گے انڈیا کے اندر جو کہ انڈیئر مذاہب ہیں سکھزم کے لیے کچھ ایکسپٹنس ہے اور جینزم کے لیے اور بدھزم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے مذاہبی یہاں کے ریلیجن ہے لیکن ابراہم کے ریلیجنز جو ہیں یہ آؤٹسائیڈرز ہیں ان کے لیے کوئی ایکسپٹنس نہیں ہے یہ آئیڈیولوجی کا حصہ ہے اسی طرح سے تیریٹوریل جو باؤنڈریز ہیں ان کو آر ایس اس نہیں مانتی ان کا اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے وہ تو ساری دنیا میں فہم آسے اس کے بارے میں تو کئی مرتبہ بات یہاں پر کر چکے ہیں اگر آپ دی انڈین ایکسپریس کی دوہزار انیس کی دسمبر دوہزار انیس کی یہ الارمین خبر دیکھیں جس کے بعد تو خطرے کی گھنٹیاں بچ جانی چاہیے تھی بنگلہ دیش کے اندر لیکن حسینہ سرکار انڈیا کے سامنے تو چونچاں بھی نہیں کرتی تھی تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا یہاں پر اس پروگرام میں پہلے میں ہی آئیڈنٹیفائی کر چکا ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی وہاں پر سازش رچی جا رہی ہے بنگلہ دیش کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے The New Indian Express نے ریپورٹ کیا RSS spreads شاخہ ان بنگلہ دیشی کیمپس likely to consolidate ہندو ووٹس for BJP شاخہ کہتے ہیں برانچ کو بنگلہ دیشی منورٹیز کے لیے special کیمپس بنائے گئے اور ان کو ریڈیکلائز کر کے دوبارہ سے لانچ کیا گیا وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر اسی ایڈولوجی کے چلتے ہیں یہ جو اکھنڈ بھارت ہے تو مسلمان ملیچ ہے تو کرسٹین ملیچ ہے یہ ایڈولوجی کہتے ہیں there are four camps in ریشور RH2, RH3, RH4 and RH5 in RH2 RSS opened its first شاخہ in 1999 یہ بنگلہ دیشی جو منورٹیز ہیں اس کے لیے بنائی گئی ہے شاخہ literally means a branch in Sanskrit and is the site where the training of the RSS members takes place پرنا بالا and انوپم بھسواش were instrumental in setting up the best for the سنگ پریوار with the help of RSS all India ویوستہ پرمک منگیش بینڈے اور اس کے اندر اگر آپ نیچے دیکھیں وہ کہتے ہیں in two decades the پریوار has gradually grown now capturing the imagination of majority of the people across all the camps یہ cancer کی طرح ہمارا نظریہ ہر جگہ پھیل رہا ہے ان کیمپس کے اندر جہاں پر بنگلہ دیشی لوگ رہتے ہیں the camps are located at سندھور 89 کلومیٹر from the district headquarters these people came to ریچور after 1971 پرنا بالا RSS زلاغرام ویقاس پرمک and a بنگلہ دیشی سیٹلر said over 95% of the residents living in the camp subscribe to RSS ideology یعنی کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جن کے رشتے دار بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں وہ ہمارے نظریہ پر آگئے ہیں اور وہ یہی مانتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے بنگلہ دیش نہیں ہونا چاہیے اس کو مرج ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ تو مسلمان ملیچ ہیں تو کرسٹن ملیچ ہیں اس ideology کو انہوں نے تسلیم کیا ہوئے اور just across the borders بنگلہ دیش کے اس طرف RSS بہت زیادہ کام کر رہی ہے ویسٹ بنگول کو ریڈیکل لائز کرنے کے حوالے سے تاکہ اس رائیولری کو استعمال کیا جائے اگینسٹ بنگلہ دیش یعنی ہندو مسلم والی رائیولری ہندو بنگولی تو مسلمان بنگولی دیس انڈیا گارڈین کی ریپورٹ دیکھئے ریپورٹ دیگلی دیگلی آف شاخاز دگنی کر دی ہیں شاخاز کا جو تعداد ہے تھوڑے سے ہی عرصے کے اندر دگنا کر دیا گیا ہے سپیشل اٹینشن دیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کو لے کر اس کے بارڈس کے پاس دیسٹربنس کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے ریس ریس ریپیڈلی growing in west bengal where the bjp is fighting a better battle with the ruling trinamool congress the rss has doubled its number of شاخاز from 750 to 1500 in the last few years from 2013 to 17 مودی کے آنے کے بات west bengal کے اندر rss کی جو number ہے اس کو بڑھا دیا گیا as a result آپ دیکھئے کہ زیادہ ورود آپ کو بنگلہ دیش کی against west bengal میں نظر آتا ہے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا ایک جیسے لوگ ہیں ایک جیسی زبان بولتے ہیں ایک جیسا کلچر ہے پہلے نہیں تھا acceptance تھی لیکن اب society کے اندر جو زہر گھولا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بنگلہ دیش مسلمان infiltrators اس طرح کی جو چیز ہیں گھز بیٹ یہ دیمک ہیں termites ہیں اس طرح کی چیز وہاں پر پھیلا پھیلا کے society کے اندر انٹی بنگلہ دیش ایٹما سفیر کرنے کے کوشش کی جاری ہے اس کو روکنے کے لیے پریویس جو سرکار تھی اس نے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رس کی ایڈیولوجی کو نہ صرف رد کرتا ہے بلکہ نفرت کرتا ہے اس ایڈیولوجی کے ساتھ اور انڈیا کا بڑا ایسا سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی دیوائیسیو جو پولیٹکس ہے یہ انڈیا کیلئے بہتر نہیں ہے موسیقی موسیقی